بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبہین السعید وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان ہم این مال کی مالیت سے خارج ہونے کے متعلق فقہہ کے مزید کلام کلمات اور بیانات دیکھیں جائیں گے کہ اس سلسلے میں جب ہم بیان کر رہے تھے اس مسئلے کو کہ این جو غاصب کے پاس ہے اگر وہ مالیت سے خارج ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہے جو پیچھے بیان ہوا پھر اسی سلسلے میں فقہہ کے مزید جو ہم کلمات ہیں انہیں بیان کرتے ہیں خیوت مغصوبہ کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ غاصب نے غصبی دھاگوں سے کپڑے سیئے ہیں اور وہاں پر ہم نے محقق سانی کے کلام کو پیچھے گزشتہ درس کے اندر دیکھا آج ہم شہید سانی اور دیگر بزرگان کے کلمات کو اس کے سلسلے میں دیکھیں گے تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم جو مطالب ہوں گے ان میں سے ایک مطلب سابقہ اس مسئلے میں یعنی خیوت مغصوبہ کے اس مسئلے میں شہید سانی کا کلام اور اس کے بعد پھر محقق اردبیلی کا کلام کلام کے جو ظاہرن سابقہ ان بزرگان کی بخالفت میں حکم بیان کرتے ہیں اور پھر صاحب جواہر جو محقق اردبیلی کے کلام کو اچھا جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کا کلام اور ان کے بیانات کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد شہید انساری رحمت اللہ علیہ تفسرہ فرماتے ہیں اور صاحب جواہر کے کلام کو رد فرماتے ہیں تو اس سلسلے میں ان نقاط کو ان مطالب کو آج کے درس کے اندر بیان کرتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے انوان کی طرف جس میں وہ کہا کہ مزید کلمات کو بیان کرتے ہوئے شیخ انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَنِ الْمَسَالِقْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَى کہ شہید ثانی کی جانب سے مسالک جو شہید ثانی کی کتاب ہے ان کی طرف سے ان کی جانب سے اسی مسئلے کے اندر مراد جو ہے اس مسئلے سے یہی خویوت مغصوبہ کا مسئلہ ہے لہٰذا حاضر مسئلہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اسے مراد وہی جو یعنی پیچھے ہم نے آخری مثال کے انوان سے جنایت کا مسئلہ بیان کرتا جنایت غاصب کا اس سے مرتبط نہیں ہے بلکہ یہ اصل اس خویوت مغصوبہ کے اس پہل سے واپستہ یہ عبارت ہے یہ اس مسئلے کے اندر شہید ثانی جو فرماتے ہیں کہ انہو ان لم یبکلہو قیمتن زمین جمیع القیمت کہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں بچتی ان دھاگے کے لئے کوئی قیمت یعنی وہ دھاگا جو وہاں سے وہ نز کرتا ہے نکالتا ہے جب اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی تو وہ پوری قیمت کا زامن ہے اور اور فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ خویوت جو ہے وہ دھاگا جو ہے وہ اپنے مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا کما سا وقت جیسے پیچھے بیان ہوا اور یعنی یہ اس مالک کی ملکیت پر جو ہے باقی رہتا ہے نتیجے میں آپ فرماتے ہیں جم جو ہے وہ وجود پاتی ہے عین اور قیمت کے درمیان یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ مالک کی ملکیت میں وہ عین باقی رہتی ہے ادھر سے وہ زامن غارم جو ہے وہ تمام قیمت اس چیز کی جتنی قیمت مکمل وہ دے رہتا ہے تو یہاں پر اسی مالک اصلی کے پاس عین بھی رہتی ہے اور وہ قیمت جو بدل کے عنوان سے اس کے پاس سے وہ بھی رہتی ہے اب وہ اشکالات یہاں پر نہیں ہو سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس عوض بھی ہو معوض بھی ہو نہیں یہاں پر وہ قیمت جسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خود اس عین کا عوض نہیں ہے کہ یہاں پر عین اور اس کا عوض یعنی وہ قیمت بھی عنوان ایوز اس کے پاس جمع ہو جائیں بلکہ قیمت بھی عنوان بدل ہے وہ غرامت اور تدارک کے عنوان سے جو پیچھے ہم اس کی توضیحات دیتے آ رہے ہیں اس کے بعد جو آغا قلام نقم کرتے ہیں وہ مہمک اردویلی کا ہے کہ لیکن مجمع البرحان مقدس اردویلی کی جانب سے اس مسئلے کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے وہ دروا کے پیچھے جو ہم نے ان فوقہ اور مدرگانی کلمات کو دیکھا ان سے مختلف ہے ان کی جانب سے اختیار وہ عدم وجوب ناز فرماتے ہیں کہ وہ اس مطلب کو اختیار کرتے ہیں کہ ناز جو ہے وہ واجب نہیں یعنی اگر وہ شخص مطالبہ کرتا ہے تو یہاں غاسب پر ان خیوت کو ان دھاگوں کو نکالنا واجب نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جائز نہیں ہے اس کے لئے نکالنا وَيَتَعَيِّنَ الْقِيمَةِ بلکہ یہاں پر قیمت متعین ہو جاتی ہے کیوں لے کاؤں نہیں بے منزلتِ طلب اس لئے کہ عرفن جو ہے یہ طلب کی جگہ پر ہے طلب کی طرح ہے یعنی اگر وہ دھاگے استعمال ہوئے ان کپڑوں کے اندر اب اگر یہاں پر یہ مطالبہ کرتا ہے تو آگا فرماتے ہیں کہ ناز اس پر واجب نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ متعین ہے وہاں پر قیمت دینا ان خیوت کی وجہ سے اور یہ دروہ کے اس طرح سے ہیں جسے ایک چیز جو وہ طلب ہو چکی ہو جس طلب کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ قیمت دے گا تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب وہ غارم وہ غار سے مکمل قیمت ادا کرتا ہے اور وہ چیز جو ہے یعنی طلب کی جگہ اور طلب کی طرح اسے سمجھا جاتا ہے تو یمکن ہو جواز و صلات کی حال لکھو پر مخید اس سیئے ہوئے کپڑے میں نماز جو ہے اس کا جائز ہونا ممکن ہے کیوں؟ ادلا غصبہ فی ہے یجب و ردو ہو کیونکہ اس صورت میں اس کے اندر غصب نہیں ہے کہ واجب ہو اس کا پلٹانا یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کپڑوں کے اندر آپ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مغصوب ہے اور اسے پلٹانا واجب ہے نہیں وہ پلٹانے والی بات ختم ہو گئی ہم نے کہا کہ اس نکتے نگاہ کے مطابق اس حکم کے مطابق قیمت متعین تھی جب قیمت متعین تھی تو اب یہ اس طرح سے جیسے ودھا کے طلف ہو چکے ہیں اور یہاں پر غصب جو ہے وہ صدق نہیں کرتا کہ یہاں پر اس کا رد جو ہے وہ واجب ہو جائے مالک کی طرف سے پھر اس کی شبیل آتے ہیں اس مثال کے ساتھ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مس کرنا جائے اس رتوبت سے کہ جو بغتی بچ جاتی ہے مائم مقصوب سے اس پانی سے کہ جس کو غصب کیا گیا تھا اور اس سے وضو کیا گیا تھا اب وہ بدن پر وہ رتوبت جو باقی ہے اس سے مس کیا جا سکتا ہے یا نہیں مسا کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ مائم مقصوب کے جس میں یعنی اس دھونے کے بعد آزا کو وضو کے عنوان سے دھونے کے بعد جو ہے علم حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ پانی غصبی ہے لیکن ابھی تک اس نے مسا نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے اگر علم سے حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کی غرامت دیتا ہے تداروب کرتا ہے اس کو قیمت دیتا ہے تو یہاں پر وہ جو رتوبت اس کے بدن پر باقی ہے آیا وہ اس سے مس انجام دے سکتا ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ جائز تو انتہا یہاں یہ بات ان کی تمام ہوتی ہے یعنی اس مثال کے اندر شاید مثال کیا ہے کہ جس طرح یہاں پر وہ رتوبت سے مس کر سکتا ہے اور یہاں غصب اطلاعات نہیں آتا اس صورت میں تو اس معنی نوفی میں جو خیوت مقصوبہ کی مثال ہے اس میں محقق اردبلی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال کے غصب جت نہیں کرتا اور نماز اس کے اندر جائز ہو جاتی ہے اس کے بعد آدھا جو ہیں وہ معاصرین میں صاحب جواہر کے کلام کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جو ان کے کلام کو اچھا جانتے ہیں محقق اردبلی کے وستوجدہو بعد المعاصرین کہ بعض معاصرین جسے مراد لیا جاتا ہے صاحب جواہر کو انہوں نے ان محقق اردبلی کی اس فتوہ اور اس فکم کو اچھا جو ہے وہ جانا ہے اسے پسند کیا ہے کیوں فرماتے ہیں کہ ترجیحن لائقتزاء ملک المالک للقیمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مالک کی ملکیت جو ہے وہ قیمت کی جو اقتزاء کرتی ہے یعنی بلکہ مالک کا جو اس مالک کی جو ملکیت قیمت کی نسبت یعنی وہ جو غارم وہ جو زامنے وہ جب قیمت اسے دیتا ہے اور مالک اس کی نسبت مالک بنتا ہے فرماتے ہیں کہ ترجیح دیتے ہوئے یعنی صاحب جواہ ترجیح دے رہے ہیں کس بات کو اس قیمت کی نسبت مالک کی ملکیت کی اقتزاء کو کہ یہ ملکیت کس چیز کی اقتزاء کر رہی ہے یہ خروج المضمون ان ملک کے یہ ایک طرف سے مالک جو اس قیمت کی نسبت مالک بن جاتا ہے جو اسے دیا جا رہا ہے یہ ملکیت اقتزاء کرتی ہے کہ مضمون جو ہے یعنی وہ چیز وہ عین جو اس زامن کے ذمہ پر تھی جس کی نسبت وہ زامن غاصب جو ہے وہ زامن تھا وہ عین مضمونہ خارج ہو جاتی ہے ان ملکی اس مالک کی ملکیت سے پس جیسے ہی وہ قیمت لیتا ہے وہ عین اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے لسی رورت ہی ایوازن شرعہ فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ چیز جو ہے وہ شرعہ این شرعہ جو ہے وہ عیواز بن جاتی ہے یعنی وہ قیمت جو اس نے لی ہے یہ در واقع اس قیمت کے نسبت مالک اس کی جو ملکیتیں وہ اقتضا کر دیئے کہ اس طرف سے وہ عین مضمونہ اس کی ملکیت سے خارج جائے کیوں اس لیے کہ وہ مضمون ایک عیواز شری بن جاتا ہے اسی قیمت کی نسبت تو در واقع ایک معاوزے کی صورت وجود پاتی ہے یہاں پر اور عیواز اور معاوز یہاں حاصل ہو جاتے ہیں یہ ایک دوسرے کی نسبت اور اس طرح جب عیواز اور معاوز کی صورت آ جاتی ہے تو یہاں پر ضروری ہے کہ وہ مضمون مالکی ملکیت سے خارج ہو جائے تاکہ ایک شخص کے ہاں وہ عیواز اور معاوز جمع نہ ہو جائے تو ترجیح یعنی صاحب جوار اسے ترجیح دیتے ہیں اس اقتضا کو اچھا کس چیز پر ترجیح دیتے ہیں چونکہ دوسری جانب سے استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایا اس کی ملکیت باقی ہے یا باقی نہیں ہے تو انہوں کہتے ہیں کہ مالک کی ملکیت اس مضمون کی نسبت باقی ہے تو اس استصحاب پر ترجیح دیتے ہیں اس دلیل کو کہ یہ جو مالک کیمت کی نسبت مالک بن جاتا ہے اس کی ملکیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس بیان کے اندر یہ جو ترجیح دے کر یہ بیان کرتے ہیں مطلب اشکال کیا ہے اشکال یہ ہے کہ اس اقتزا کا کوئی منشا نہیں ہے شیخہ انساری اقتزا جو اقتزا اے وزیت تھی یعنی کیونکہ یہ جو اقتزا بیان کر رہے تھے وہ کس نوعیت کی اقتزا تھی اقتزا اے وزیت تھی یعنی طبعہ کہ وہ اے وزیت کو بیان کر رہے تھے کہ یہ جو مالک کی مطلب مالک بن رہا ہے اس کی یہ ملکیت کس چیز کی اقتزا کر رہی تھی اے وزیت کی کہ وہاں سے وہ این مضمون اے وز بن جاتی ہے لہذا وہ اس کے اقتزا کا کوئی منشا نہیں ہے کیونکہ اے وزیت کہاں آئے جہاں پر وہ مضمون این مضمونہ جو زامن کے پاس تھی وہ مالیت رکھتی ہو اب ہم یہاں پر ہماری بحث کہاں پر ہماری بحث وہاں پر وہ این مال مالیت سے خارج ہو چکا ہے وہ خیوت جو ہیں اس خیاطت کی وجہ سے کپڑے سینے کی وجہ سے وہ خیت طلف کی مانند ہو چکا ہے مالیت سے خارج ہو چکا ہے تو وہ ایوز نہیں بن سکتا جب ایوز نہیں بن سکتا تو یہاں پر کیسے ہم کہہ سکتے کہ یہ اقتضا کر رہا ہے مورد جو ہے وہ اے وزیت کا تو اس طرح یہاں پر شیخ انساری جو ہیں وہ صاحب جوائر کہ اس مطلب میں مناخشہ کرتے ہیں پھر ممکن ہے کوئی آ کر ایک سؤال کرے کہ عدل زمان جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس کی اقتضا کرتے ہیں اس اقتضا کا منشاہ اسی عدل زمان کو لائے جا سکتا ہے تو اس کا جواب دتا ہے شیخ انساری کہ وَا عدلتُ الزمان جو زمان کے دلائلیں قدر افتا آپ نے پہچانا پہلے اس مطلب کو کہ انہ محصلہا ان عدل زمان کا جو محصل ہے ما حصل ہے وہ پلٹتا ہے وہ پلٹتا ہے اس بات کی طرف کہ واجب ہے تدارو کرنا خسارہ دینا اس چیز کا کہ زہاب من المالک جو مالک سے چلی گئی ہے مالک سے جو چیز چلی گئی ہے وہ عین جو مالک سے نکلی ہے اب وہ طرف زامن ہے اس کا کہ اس کا خسارہ دے اس کا تدارو کرے وہ تدارو کو واجب ہے یعنی عدل زمان اسی وجوب تدارو کو بیان کر رہے ہیں مالک سے نکلی ہوئی اس چیز کی خسارے کے نسبت اب یہاں پر یہ جو مالک سے وہ چیز نکل جاتی ہے یہ زہاب ہم نے پہلے بھی ارز کیا تھا دوبارہ شیخ انساری ان اس قولتوں کو بیان کر رہے ہیں یہ زہاب تین سورتوں پر مشتمل ہے جسے طرف حققی میں ہوتا ہے طرف حققی میں جب کاسر ایک چیز غصب کرتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیز طرف ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ این ختم ہو جاتی ہے مالک سے نکل جاتی ہے یہاں فرماتے ہیں کہ یا وہ مالک سے نکلنے والی چیز خود این نہیں ہیں این طرف حققیقتاً طرف نہیں ہوئی بلکہ وہ سلطنت ہے اس این پر اس مالک کی اب انکتائے سلطنت ہو چکی ہے وہ تصرف نہیں کر پا رہا اس کے اندر وہ سلطنت اللہ تی بہا قیوام مالیت ہے جس سے اس کی مالیت کا قیوام ہے قضر کے المال مثلاً وہ مال غصب نے غصب کیا تھا اب وہ غرق ہو چکا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ طرف حقیقی ہوئی ہے نہیں مال تک رسائی اب غصب کی ممکن نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے تو یہاں پر جو حیلولت ایجاد ہو رہی ہے اس کا اس نے بدل دینا ہے اور یہاں جو چیز چلی گئی ہے وہ سلطنت چلی گئی پھر فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یا وہ چلی جانے والی جو چیز ہے وہ یعنی اجزا ہیں وہ اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ این کیا ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے مالک کی ملکی سے یعنی اس مالک سے نکل جاتی ہے یعنی کیا مطلب یعنی اس کا ہاتھ اس سے دور ہو جاتا ہے اس کی سلطنت اس سے ختم ہو جاتی یا وہ تصرف نہیں کر سکتا ان تقویم یعنی وہ خارج ہو جاتی ہے بے زہا بے ہا یعنی ان اجزا اور اوصاف کے جانے سے کہ یخرج العین ان تقویم عین جو ہے وہ قدر و قیمت سے خارج ہو جاتی ہے قیمت اس کی مالیہ سے خارج ہو جاتی ہے جس میں ہم یہ آخری بحث کر رہے تھے ماں بغائے ملکی تھے جبکہ اس کی ملکیت باقی ہے یعنی وہ چیز ملکیت سے خارج نہیں ہوتی لیکن وہ قدر و قیمت سے نکل جاتی ہے اس کی ہم متعدد مثالیں آپ کو پیچھے بھی دے رہے تھے مثلا شخص نے جو ہے وہ کسی کا پانی جو ہے وہ غصب کیا تھا اب وہ پانی جب پلٹا رہا ہے تو کہاں پر جہاں پر وہ نہاں کے کنارے موجود ہیں تو وہاں تو پانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یا اس طرح مثلا مثال کے طور پر جہاں پر اس نے برف جو ہے وہ غصب کی تھی اور پھر وہ سردیوں میں جو ہے وہ برف واپس کر رہا ہے تو یہاں اس سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تو یوں یہ تین موردن پیچھے بیان کر چکے تھے آگا فرماتے ہیں کہ جو عدل زمان ہیں وہ ان کا اگر مرجع اور محاصل دیکھنا ہے تو وہ تدارک کے کو واجب جانتے ہیں اب تدارک یعنی اس چیز کا تدارک جو مالک سے چیز چلی گئی ہے اس کے پھر تین جو ہیں وہ اقسام ہیں کہ وہ جو مالک سے چیز جا رہی ہے ممکن ہے وہ خود این جا رہی ہو ممکن ہے اس کی سلطنت جو ہے وہ اس سے زائل ہو رہی ہو ممکن ہے وہاں پر وہ چیز اپنی مالیت سے خارج ہو رہی ہو اس طرح تو ہر ایک ان صورتوں میں آپ فرماتے ہیں جو حکم مترتب ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ چیز اس کی یعنی پہلی صورت کے علاوہ چونکہ پہلی صورت میں تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے اور فرم چونکہ وہ چیز ہی نہیں رہتی وہاں پر طلب طلب حقیقی ہو جاتا ہے باقی صورتوں میں وہاں پر وہ مالکی ملکیت سے چیز خارج نہیں ہوتی انشاءاللہ اس کی تفصیل ان تینوں صورتوں کی کہ یہاں پر کیا صورت حال ہوگی حکم کے اعتبار سے مزید اس تبصرے کو آگے اگلے دس کے اندر ہم کامل کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ